اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ کبوتر مروئیاں اور ساری چیزیں اس سائیڈ پر کیا کھا رہی ہیں وہ بھی آپ دکھاتا ہوں کریلے پکایا تھے کریلے ایکسپائر ہو گئے تھے مطلب کیونکہ آگے قربانی آگئی تھی گوشت وغیرہ پک رہا تھا تو وہ والا سالن بچ گیا تھا جس کی جو سالن پھر میں نے ادھر ان چوزوں کے لیے لے کر جو نا میں نے ان کو ڈال دیا سب سے پہلے میں نے ہیرہ کو آفر کی ہے ہیرہ سیلو نے نہیں کھایا کیونکہ انہوں نے مکس لانا کھایا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو ڈال دیا مدرہن اس وقت سارے پر گرا رہی ہے کریز اس کی نئی آنے والی ہے کیونکہ چوزے بھی اس کے بڑے ہو چکے ہیں اب بھی نہ اس میں کریز کرنی ہے نئی کریز کرنی ہے اور پھر یہ الائدہ ہو جائے گی پھر انڈوں پہ آ جائے گی اس کے بعد جو دوسری دکھا دیتا ہوں اس سائیڈ پہ یہ تو ریسٹ کر رہی ہے یہ بھی ریسٹ کر رہی ہے وہ بھی ریسٹ کر رہی ہے ادھر بھی کچھ کھا پی رہے ہیں کبوتر بھی آئے ہوتھے اس کو میں نے صبح کیلچم پی سیرپ دیا ہے ویسے دے دیا تھا کیونکہ میں نے ہیروں کے لیے بنائے چھوٹے چوزوں کے لیے بنائے ان سب کو دیا ہے صبح صبح اور جو چھوزے نو وہ سامنے جو ان کو بھی میں نے ابھی جو سالن تھا تکریلے والا سالن بنوocy It solo وہاں کھانے سے دکھاتا ہوں اس سائٹ پہ یہ اس کی وجہ سے لڑائی کر رہے ہیں ہمیں تو یہ جو کھี้ے والا سالن بنائے تھی وہ سالن بچہ ہوا تھا فریج میں پڑا ہوئا تھا میں نے ان کو سالڈ ٹال دییا تو یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اور جار جہاں سال انہو نے نیچوں صفائی کر دیئے تو صبح صبح میں نے ان کو تین تین کترے کیلشیم پی سیرپ کے اور دو کترے فلیجل سیرپ کے ڈراپر میں نے رکھے ہوئے ہیں بروفن کیلشیم پی سیرپ اور فلیجل کے یہ میں نے تین ڈراپر رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر میں ان کے لیے ڈال کے راکھ دیتا ہوں ان کے علایہ دا کھوڑے میں پڑے ہوئے ہیں اور جو ہیرا سیلوں کے لیے تو آپ کو بتا ہے ان کے لیے بڑا سسٹم ہوتے ہیں ان کو پھر پورا سیرپ ہی کھولنا پڑتا ہے اس کو میں نے کھول لیے اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے ہیرے بلکل سیٹ ہیں جو ہماری ہیری پٹھی ہیرا پٹھی بیمار ہوئی تھی نا یہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے اس کو میں نے آج بھی ان کو میں نے دیئے دوائی دیئے وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کون کون سی دوائی دیا رات کو بھی میں نے ان کو دوائی دی تھی دوائی میں نے ان کو جو دی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی اس میں پوٹا بھار کے کھایا ہوئے اور ان کی بیٹھیں تھوڑی بہت سابز ہیں لیکن کیونکہ موسم چینجنگ کی وجہ سے بعض وقت بخار بھی ہو جاتا ہے تو لازمی نہیں کہ رانی خیرت آ جاتی ہے لیکن اگر ٹائم پہ علاج نہ کیا جائے تو یہ بھی پھر ان کی مرض آگے باڑ سکتی ہے اصل میں یہ کریز کر رہے تھے کریز کے دوران ان کو وٹمنز وغیرہ اور کیلشم وغیرہ دوائی دینی چاہیے تو میں نے تھوڑا سا کیونکہ گرمی بھی جار رہی تھی سخت گرمی تھی تو میں ان کو وہ والی چیزیں نہیں دے رہا تھا کہ جو ان کو خراب کریں پہلے یہ کچھ کھا پی نہیں رہے تھے گرمی کی وجہ سے پھر میں نے ان کو کچھ نہیں دیا لیکن موسم ٹھیک ہو گیا تو اسی وجہ سے یہ والی ڈاؤن ہو گئی تھی یہ کمزور بھی ہو گئی تھی میں نے کل اس کو ہاتھ ڈالا تھا اس سے پہلے میں نے اس کو تقریباً داس دن پہلے ہاتھ ڈالا تھا تو اس کا جسم صحیح بھرا ہوا تھا مطلب گوشت اس کے اوپر تھا لیکن کیونکہ یہ پھر گرمی آگئی تھی کھانا ان نے تھوڑا بہت کھانا کام کر لیا تھا جس کے وجہ سے یہ تھوڑی خراب ہو گئی تھی تو آج سوپر سوپر میں نے ان کو کیا کھا ڈالے ایک سی سی فلیجل ایک سی سی کیلشم پی سیرپ اس کے بعد ویٹامن بی کمپلیکس والا انجیکشن 0.3 سی سی جو کے ویٹنری سٹور سے ملتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے ان کو نیروبیان کی گولی کا چوتھا حصہ نیروبیان کی گولی کا چوتھا حصہ میں نے ان کو ڈالے اور سب کو ایک ایک ڈالے اس کے بعد جو کیلشم ڈی یہ کیلشم والا ایک وہ آپ کو مل جاتا ہے کیلشم والا اتنا سرڈپ میں پہلے دکھا بھی دیتا کبھی دکھا دوں گا تو میں نے ان کو ڈالے اس کی ایک گولی کے چوتھا حصہ میں نے ڈالے کیلشم ڈی جو گولی ہوتی ہے اس کا میں نے چوتھا حصہ ڈالے اس کے بعد ان کو میں نے ڈالے ایک ایموکسل کیپسول ایک ایموکسل کیپسول اس کے بعد پھر میں نے ان کو مکس دانا ڈالے ماشاءاللہ مکس دانا انہوں نے سی پورٹ بھر گکھایا اور ان کے پیٹ میں دوستو اس وقت کیڑے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے لیکن کیونکہ یہ کریز کر رہے ہیں فیلحال تو اتنے زیادہ کیڑے نہیں ہیں کہ میں نے فلشنگ کر کے ان کی ڈیورمنگ کروں ڈیورمنگ میں فیلحال نہیں کر رہا کیونکہ یہ فیلحال نہیں بلکل سوکڑے والی سائٹ پہ ہوتے پھر میں کرتا کہ ان کو مسئلہ ہو جائے فلیجل سیرپ فلیجل سیرپ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پیٹ کے کیڑے بھی مار دیتا ہے چھوٹے بہت جو کیڑے ہوتے ہیں وہ پیٹ کے کیڑے بھی مار دیتا ہے تو کل میں نے ان کے پیٹ کے کیڑے دیکھے تھے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پیٹ کے کیڑے بھی ہیں تو انشاءاللہ دوستو مسئلہ نہیں ہوگا بارال یہ فیلحال بلکل ٹھیک ہے بلکل ہوشار ہے سارا کچھ مرگی صبح مرگی کا موہ فیلحال تھوڑا سا سفید ہے یہ دیکھیں نا ان کے موہ دیکھیں نا سرخ ہیں اور ہماری پٹھی کا موہ سفید ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کو کیلشم کی کمی ہے تو ایویون کیپسول فیلحال میرے پاس موجود نہیں ہے اس کو ایویون کیپسول لگوں گا تو انشاءاللہ یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی گوری والے چھوٹے پپیز دیکھیں نا کس طرح سے بلکل ابھی چلنا انہوں نے شروع کر دیا آنکھیں انہوں نے کھول لی ہیں اور آج کل یہ بلکل پورے گھر میں اس طرح سے گھومتے رہتے ہیں اور کافی بڑے بڑے ہو چکے اور دو نا ہم لوگوں نے دے دیئے تھے لے گئے تھے لوگ اور ایک نا اس سائٹ پر موجود ہے ابھی یہ والے بلکل کلر بچے ہیں تو یہ ایک ادھر کھڑا ہوئے اور یہ بلکل ماں باپ پہ گئے ہیں اسی طرح سے بلکل بھانک رہے ہوتے ہیں رات کو ادھر سے بنا گزرے نا تو یہ اسی طرح سے بھانک رہے ہوتے ہیں کافی دنوں بعد ہم نے سارے کبوتروں کو اڑھائے اور دیکھیں ما شا اللہ کتنا بڑا جھنڈ بان چکے ہیں ہمارے کبوتروں کا ابھی تک تو اور بھی بچے آنے ہیں تقریباً بیس بچے اور نکلنے والے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ما شا اللہ ہمارے گھر کے اوپر پورا آسمان اس طرح سے کبوتروں سے بھر جاتا ہے آکے بھائی نہ نیچے کبوتر اڑا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ما شا اللہ مزہ آجاتا ہے دوستو ابھی شام ہونے والی ہے اور ہمارے جو فوسٹر کبوتر تھے جو اقبال بھائی سے ہم انڈے لے کر آیا تھے فوسٹر کبوتروں کے وہ والے چکس بیبی پیجن نکلنے شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت ہمارے کبوتر سا رہے ہیں چھاتے بیٹھو ہیں اور نیچے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ کبوتر ہمارے نیچے جا چکے ہیں جو اپنے بچوں کو دانا پانی کر رہے ہوں گے اور ہمارا ادھر بھی سارے کچھ ما شا اللہ جو ہمارے فینس ادھر بیٹھو ہیں سارے سیٹ بیٹھو ہیں اور ابھی شام ہو چکی ہے ابھی میں نیچے چلتا ہوں کھڑے میں اور جا کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا فوسٹر ایک فوسٹر کا بچہ نکلا ہوا تھا اور دوسرے فوسٹر کا بچہ صبح نکل رہا تھا وہ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا تو ابھی میں زمین دوست کھڑے میں اترتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں فوسٹر کبوتروں کے بچے دکھانے سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ ما شا اللہ اس کے نیچے جو تھا یہ ما شا اللہ کافی بڑا بھی ہو چکا ہے اور کتنا اچھی اس کی گروت ہو رہی ہے اس کی ماں یہ والی ہے اس سائیڈ پر آ جائیں دوستو اس سائیڈ پر اس کے نیچے دو انڈے پڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے ہم نے جو فوسٹر کا انڈہ نیچے ہم نے رکھا تھا نا اس کے انڈے دونوں یہ میرے خیال میں خراب ہیں نا تو اس کے انڈے آج توڑیں گے اس کے نیچے میرے خیال میں ہم نے فوسٹر کے انڈے رکھے تھے تین انڈے جو ہم نے رکھے تھے نا اس کے نیچے سے ہم نے ہٹا دیا تھا اور وہی والا جو بچہ ہے نا وہ اس سائیڈ پر نکلا ہوئے ہیں صبح نکل رہا تھا ابھی پتہ نے نکلا ہے کہ نہیں نکل رہا دو کسی پر آئے ہیں اس کے نیچے میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں اس کے نیچے صرف ایک انڈہ ہے اور یہ میں خیال میں فوسٹر کا ہی ہے شاید یہ فوسٹر کا ہی ہوگا اور یہ دیکھیں نا یہ صبح تو یار نکل رہا تھا اور ابھی تک نہیں نکلا دوستو اس کا کوئی کرتے ہیں خود ہاتھ سے اس کو نکالنا پڑے گا آگے چلتے ہیں شاید فوسٹر کا ہاں اس سائیڈ پہ شاید ہو یار کیا چکر ہیں مجھے بھول کیوں کیا اس کے نیچے فوسٹر کا انڈہ ہوں نے رکھا تھا یہ کیا اس کے نیچے تین انڈے کیوں آگئے یہ فوسٹر کا بچہ صبح نکلنا تھا اور ابھی تک نہیں نکلا اس کو میں کھول دیتا ہوں ہاتھ سے یہ فیل میں مر گیا شاید دوستو فوسٹر والا بچہ نہیں نکل سکا تو یار اس کا بچہ نہیں نکل سکا اس کو کچھ کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں خود بخود کھولیں گے آگے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ یہ فوسٹر کا دوستو نکلا ہوئے اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں نا ایک نکلا ہوئے اور دوسرا انڈہ نا خراب ہے گندہ ہو چکا ہے یہ والا انڈہ تو ماشاءاللہ فوسٹر کا کتنا بڑا بی بی پیجن نکلا ہے ماشاءاللہ یہ صرف اور صرف ایک نکلا ہے دوسرا انڈہ یہ والا خراب نکلا ہے اس کی میں نے کرنڈنگ کی تھی یہ والا انڈہ خراب تھا مطلب فرٹائل نہیں تھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ اس کی نیچے یہ انڈے کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے دوستو یہ دیکھیں کتنا گندہ ہو چکا ہے یہ والا انڈہ اس کی صفائی کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد تو یہ فوسٹر کا انڈہ یہ والے اس سے بچہ نکلا ہوئے اس سائیڈ پہ دو انڈے پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی فوسٹر کے پڑے ہوئے ہیں تو ان کی ہم فرٹائلٹی بعد میں چیک کریں گے کہ اس کی کیا حالات ہیں یہ بعد میں جو ہم لے کر آئے تھے یہ وہ والے ہیں اس کے بعد اس کے نیچے ماشاءاللہ ہماری جو بڑی ماد یہ ہے اس کے بچے یہاں پہ دیکھیں دو آئے ہوئے ہیں ایک آج ہی نکلا ہے یا کال نکلا ہوگا یہ اور دوسرا جو ہے نا اس سائیڈ پہ آپ کو چیک کراتا ہوں ماشاءاللہ کافی بڑا سائز ہے اس کا کتنا زیادہ دوستو سائز میں فارق ہے تو اس کے نیچے دونوں راکھ دیتے ہیں آگے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ مزید جو ہے نا کہاں پہ ہمارے پراغرس کیا چل رہی ہے تو یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اس سائیڈ پہ دو بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی پراغرس چیک کریں زبردست بہتری ان قسم کی کتنی زبردست قسم کا یہ ریزالٹ دے رہے ہیں ان کے ماں باپ ان کو اچھی طرح سے پاہ رہے ہیں اور آگے آج ہیں اس سائیڈ پہ اس کے نیچے دو انڈے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ڈار رہی ہے اور اٹھ رہی ہے اور اس کے نیچے بھی دو انڈے پڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے میرے خیال میں فوسٹر کے انڈے تھے شاید تو ابھی یہ نکل رہے ہیں اس کے نیچے سی بچے اس کے اندر سے بچہ نکل رہا ہے یہ دیکھنا ہے دوستو اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کریک پڑے ہوئے ہیں بچہ اس کے اندر ہیل بھی رہا ہے اس کا بھی کچھ کرتے ہیں یہ کونسے انڈے کونسے ہیں یہ پہلے دیکھ رہے تھے ہیں میرے خیال میں یہ فوسٹر والے انڈے ہی ہیں اور اس سائیڈ پہ آج ہیں اس سائیڈ پہ انڈوں کی اوپر دو بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہندہ میں یہاں ہے اور اس سایڈ سے بلکل آجائے ہوں اس کے لئے دو ہندے پڑے ہوں اس کے اپنے ہی ہیں اور آگے جلتے ہیں اس سایڈ پہ ایک بچے پڑے ہوا یہاں پر یہ بلکل بلک کی نکلا ہے یہ دیکھیں نا بلکل بلک اور اس سایڈ پہ بھی دو بچے پڑے ہوا یہاں پر یہ شاید میں نے آپ کو دکھا دیا یہاں یہ دکھا دیا میں آپ کو دوستو گرمی بہت زیادہ ہے حالت دیکھیں میری کس طرح سے پسینہ چھوڑ جاتا ہے تھوڑا سا یار بندہ آج کل حرکت کرے تو پسینے چھوڑ جاتے ہیں بہرحال بجے ابھی فوسٹروں کے نکل نے شنو ہو چکے ہیں شام کے وقت ہماری مرگیاں کچھ اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں ساری انہوں نے یہاں پہ سارا کچھ کھا پی لیے اور ابھی نائی جی یہاں پہ واپس اپنے کھڑے میں جائیں گی اور ان کے لیے کافی زیادہ محول خوشگوار باندھ چکا یہاں پہ پانی پڑا ہوا ہے تھنڈی تھنڈی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے روٹی کے بھورے وغیرہ کھا لیے اور بھوری کہاں جا رہی ہے دیکھیں نا کوئی نہیں کوئی شکار میں رہتی ہر وقت اور ابھی ہمارا بڑا مرگا سب سے یہ دیکھیں نا بڑا مرگا سب سے اینڈ پہ اندر اس کھوڑے میں جائے گا اور یہ دیکھیں نا مرگیاں کچھ دیر کے لیے نا یہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں انجوائے کر رہی ہوتے ہیں کچھ پانی پی رہی ہوتی ہیں یہاں سے اور یہ جس طرح اس نے جانپ لگایا اوپر چلے گئے اور ابھی میں آپ کو خرگوش دکھاتا ہوں شام کے وقت خرگوش نکل آتے ہیں کھڑے سے کبوتر تو سارے شام کے وقت اپنے زمین دوز کھڑے میں نیچے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ ابھی میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں یہاں پہ کوئی نہ کوئی نہ اندر جائے گا تو یہ سار اس طرح سے اندر جا رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ کال اندر جانے لگائے وہ گیا نیچے کال اندر چلا گیا اور اسی طرح سے سارے نیچے جا رہے ہوتے ہیں اور اندر اس سائٹ پر ماسٹر کیج میں اس وقت یہ حالات ہوتے ہیں کہ خرگوش نا ہمارے یہاں پہ نکلے ہوتے ہیں اور انہوں نے پیٹ سارے نیچے زمین پہ لگائے ہوتے ہیں یہ پورا دن گرمی میں باہر بلکل نہیں نکلتے ہیں صرف اور صرف اس وقت نکلتے ہوتے ہیں اور اس نے ابھی پتہ کیا کیا ہوتا اس نے آگے والے جو پاؤں تھے نا اس پانی میں ڈالے ہوئے تھے اور صحیح ٹھنڈ لگوا آ رہا تھا اور پانی بیٹھ کے پی رہا تھا اس کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے آگے والی جو ٹانگی ہیں نا اس نے ڈبوئی ہوتی ہیں اور ادھر ہمارے موٹو پتلو ماشاءاللہ اس سائیڈ پہ یہ موٹو پتلو نے پرک کے اس مٹکی کے اوپر بیٹھتے ہیں یہ بھی ادھر بیٹھتا ہے یہ بھی ادھر بیٹھتا ہے اور ہمارا یہاں پہ لیلہ مجنو یہاں پہ بیٹھتے ہیں پکی ان کی روٹین یہی ہے کہ لیلہ مجنو ہمارے جو میں نے پھٹے رکھے ہوں نے یہاں پہ لیلہ مجنو اس سائیڈ پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے یہ والی جگہ منائی ہوئے درخانی اور آدم خان اس سائیڈ پہ بیٹھتے ہیں اور یہ دونوں نے اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں باقی ڈائیمنڈ ہمارا اس کے جار پاؤں کافی زیادہ زخمی ہو گئے ہیں کچھے گلے جب اس نے نکالے ہیں نئی کریز نکال رہا تھا پاؤں کے جو پاموز سے نئے نکال رہا تھا تو کیونکہ اس کی ٹانگ کا ایک کا مسئلہ ہے نا تو اس وجہ سے اس نے تھوڑا بہت یہ اڑا ہے تو اس کی وجہ سے نا پورے یہاں پہ ماشر گئے کہ اندر خون ہی خون سارا لگ گیا اس کے بعد ہمارے خرگوش ہیں اس وقت سموخہ کھا رہے ہیں سموخہ جو گھاس میں نے ان کا چینج کی ہے فیلحال کیونکہ جو لوسن تھی نا وہ کافی کم ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ان کے لیے آج کل ہم نے گھاس چینج کی ہے یہ دیکھیں نا اس قسم کا ہم نے ان کے لیے گھاس لائے سموخہ ٹائپ ہوتا ہے مطلب اس کا نام سموخہ ہی ہے اس کے بعد یہاں پہ سارے یہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے سارے تو بڑا خرگوش ماشاءاللہ اس کا وزن چیک کر رہے ہیں کتنوں بڑا سائز ہو چکے ہیں اور صحیح یار یہ نا داند بن چکے ہیں جو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں نا داند ٹھیک جانوار جو بڑا بیل ہوتے ہیں نا اس کو داند کہا جاتے ہیں اور یہ صحیح داند بن چکے ہیں باقی خرگوشوں کا سائز کافی چھوٹ ہے لیکن یہ صحیح داند ٹائپ ہے اور ہمارے ہیرے شام کی واقت پتے کہاں چلے جاتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی چھوٹے ہیرے چوزے ان کا علاج کیا تھا یہ ماشاءاللہ سیٹ ہو چکے ہیں ابھی بھی ان کا علاج آج کل میں سٹارٹ کر رہا ہوں کیلشیم پی سیرپ اور فلیجل سیرپ مکس کر کے ان کو ایک ایک سی سی پلاتا ہوں اس کے بعد ہمارے ہیرے شام کی واقعہ اس جگہ پہ اس پنجرے میں باندھ کرتے ہیں تاکہ رات کو ان کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگے اور گرمی کی وجہ سے حبس کی وجہ سے ان کو کوئی ایشیو نہ بنے ان کو بھی پکنا آج کل میں کیا کرتا ہوں کہ تقریباً دو سی سی کیلشیم پی سیرپ اور دو سی سی فلیجل سیرپ اس کے بعد ایک گولی ان کو دیتا ہوں ویٹمن ڈی والی اور کیلشیم ڈی والی اور اور کیا دیتا ہوں نیرو بیان کی ایک گولی کا چوتھ ایسا ان کو دیتا ہوں اور ڈیلی کی روٹین میں ان کو دن میں ایک مرتبط دیتا ہوں اور ماشاءاللہ یہ بلکل سیٹ ہو چکے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل پر ایڈو برادر ویلو کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھی گا دو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ